اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکٹرز ہار کر کیا بولتے ہیں ان کی اپنی logic ان کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ بول کیا رہے ہیں اب جب یہ ہارتے ہیں press conference کے اندر فخر زمان صاحب آتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس لیے ہار رہے ہیں کیونکہ ہم experiment کر رہے ہیں کیونکہ ہم different چیزیں try out کر رہے ہیں ایک ان کا یہ lame excuses ہے کہ ہم experiment کر رہے ہیں ہم different combination try out کر رہے ہیں ورلڈ کپ 2024 کی preparations کے لیے اس لیے جو ہے وہ ہمیں result نہیں مل رہے ہیں یہ کہ ایک logic یہ بن گئی ہے کہ ہماری چار پانچ main players نہیں کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں دوسری logic کیا ہے جب ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی نیوزیلینڈ کی دو میں بیڈی سیر ٹیم آئی ہوئی ہے تو پھر کیا ہم ان کو بھی نہیں ہرا سکتے تو پھر کیا ہم ورلڈ کپ 2024 کے اندر اور انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں ہم کیسے جیت پائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا تو نہیں ہوتا اگر ہماری بیڈی سیر ٹیم جاتی ہے کہیں تو وہ بھی کسی بھی ٹیم کو جو ہے وہ ہرا سکتی ہے اب یہ logic ہے مطلب اب یہ logic سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ بھائی ایک طرح تو اب یہ logic دے رہے ہو کہ ہماری بیڈی سیر ٹیم اگر کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے تو تین چار پلیئر اگر ریسٹ کریں گے اس کے بعد اب مین پلیئر اور کھیل بھی رہے ہیں فقر زبان بابا رازم محمد عامر اماد مسیب یہ کھیل بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ بولتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے مین پلیئر ریسٹ کریں اچھا بھی دوسری طرح یہ logic آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو آپ بیڈی سیر ٹیم ہم بھیجیں تو ہم بھی کسی کو ہرا سکتے ہیں مطلب آپ بیڈی سیر ٹیم بھیجوں گے پر آپ دوسری ٹیم کو ہرا سکتے ہو آپ تو بیڈی سیر ٹیم کے خلاف جیت ہی نہیں پا رہے ہو اب مان کے چلو کہ آپ یہ تین چار پلیئر آپ کے ریسٹ کر رہے ہیں تو پھر ہو گئی نا آپ کی بیڈی ٹیم تو پھر بھی آپ دوسری جو بیڈی ٹیم کھیل رہی ہے آپ کی کنڈیشن میں کھیل رہی ہے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے کہ سمجھ نہیں آری دونوں طرف کی logic سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اب منجمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آری کہ یہ جو ہمارے ٹیم میمبران ہے یہ تو ایک پیچ پر نہیں ہے کبھی ہارتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کبھی جیتے ہیں تو پہلا میچ جیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کیا بولا اب پہلا میچ جیتے ہیں کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے پہلا میچ جیتا اس کے بعد ہم نے پانچ چنجز کر دی ہے تیسرے میچ کے در ہم نے پانچ چنجز کر دی ہے رشت کرا دی اپنے میٹ پلیئرز کو پھر دوسرے طرف ان کی logic یہ آتی ہے کہ ہم بھی کئی پر جائیں گے اپنی بیئی سیو ٹیم لے کر جائیں گے تو ہم بھی کسی کو ہرا سکتے ہیں تو پھر ہرا کیوں نہیں پا رہے ہوئی یہاں پر جو ہے وہ چیز بات آنے والی ہے کہ اگر آپ کا پانچ پلیئر جو ہے وہ رشت کر رہے ہیں میٹ پلیئر تو یعنی آپ کی بیئی ٹیم ہو گئی نا تو پھر آپ اسی بیئی ٹیم کو ہی نہیں ہرا پا رہے ہو جو نیوزیلینڈ کے آپ کے پاس آئی ہوئی ہے سمجھ نہیں آرہی کوئی logic ہی نہیں ہے lame excuses پریس کانفرنس کے اندر آ کر دے رہے ہیں پروس میچ پریزنٹیشن کے اندر بھی آ کر دے رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ چل کیا رہا ہے ان کی اپنی سائکیم کو سمجھ نہیں آرہی کہ یا ہم پریس کانفرنس کے اندر ہیں یا پوس میچ پریزنٹیشن کے اندر آ کر آ کر بول میڈیئر کے سمجھ کیا رہے ہیں دوسری چیز یہ بنا رہے ہیں کہ ہم بیئی ٹیم کے خلاف اگر ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی کسی بھی ٹیم کو جو ہے وہ آ سکتے ہیں اگر ہم بھی ٹیم لے کر گئے lame excuses دونوں طرف سے lame excuses میچ کی بات تیرے تو میچ آپ کے سمجھیں ہے دوسرا میچ 179 رنز ہماری بالنگ نے کھائے نہ کوئی 33 بیتر بالنگ بالنگ کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ جیزہ بات سفری تھی کو جہاں پر یوٹلائز کرنا چاہیے تھا باپر اس کو کیا نہیں یوٹلائز اسامہ میر مار کھائے جا رہے ہیں اس کو اوور دیے جا رہے ہیں دوسری طرح بگر دے گئی شذاب کان سے اپنے اوور نہیں کر رہے ہیں بیکوز اگر بیٹسپین آپ لوگ ان کو کھلانا چاہ رہے تھے بیٹسپین انہوں نے نمبر پانچ کی پوزیشن سنبھالی کیا کیا انہوں نے نمبر پانچ پر سیٹ ہو کے اتنی بالز نمبر اپ بالز کھیل کے اس کے بعد شاٹے غلط گدے طریقے سے شاٹے مار کے اوٹو کے واپس سائے میوب کی سمجھنی آ رہی سائے میوب کو یہ تھی سمجھنی پڑے گی کہ اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ بلینڈرز مارو گے تو آپ کی جگہ بھی نہیں بنے گی پھر بابر ریزمان دوبارہ اپنا راجیں گے پوری شاٹ نہیں مارتا وہی ان کے دماغوں میں چیز پاس گئی ہے کہ بھائی بھائی ایک نو لک شاٹ کو جو لگ گئی دیکھنا نہیں ہے بھائی تو پوری شاٹ مار لے تجھے کیا بنتا ہے پوری شاٹ کیوں نہیں مار رہے ہو ایکشن کرنے پر لگے ہوئے سارے سائے میوب کو دیکھ لیں اپنی وکٹ کے پیچھے لگ گیا ہے کتنی زبردست تجھے اپرچونٹی یہاں پر ملنے ہے کہ نیوزلینٹ کی بیٹی میں تمہیں جو ہے وہ ایکشن لگانے پر نو لک شاٹ لگ رہی ہے نو لک شاٹ لگ رہی ہے کس قسم کی یہ کرکٹرز ہیں سمجھ سے پالا طرح ہیں مینجمنٹ تھکی ہوئی ہے کوچنگ سٹاف تھکا ہوا ہے کپتان ہی آپ کے سامنے ہے چاہے آپ ایکسپیریمنٹ کرو آپ فیلو چاہے آپ ایک ٹیم لے کر جاؤ آپ کہیں پر بھی جاتے ہو آپ فیلو ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہے ہاکی کا پہلے برا حال اور آپ لوگ نے کرکٹرز کا بھی جو ہے وہ کرکٹرز کا بھی ایک طریقے سے ایک گیم پاکستان کے اندر بچی سی اس کا بھی ان لوگوں نے برا حال کر کے رکھ دیا ہے